بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و نفضل اللہ دیئے سٹوڈنٹس میں سیئر صلاح الدین شاہ آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا ہوں فرس ایئر ایف ایسی فرس ایئر کے فیزیس کے لیکچر بچو آج ہم چپٹر نمبر ون کا ایک موس کنسپچول کوسن پڑنے لگے ہیں that is precision and accuracy precision and accuracy یہ دو ٹرمز ایسی ہیں جو اکثر کنفیوز ٹرمز ہیں اور ان کو آپ اس میں ایک جیسا سمجھ لیا جاتا ہے ایسا سمجھ لیا جاتا ہے کہ there is not any difference between the precision and accuracy but there is a lot of difference between a precise measurement and an accurate measurement آج ہم چونکہ اس چپٹر کے پوائنٹ او ویو سے ہم جو پیپر میں کوسچن آنا ہے اس پوائنٹ او ویو سے اس کی پریپیشن کریں گے ان کے differences ہم یہاں پر منشن کریں گے what is the difference between the precision and accuracy سب سے پہلے ہم پرسیجن کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ پرسیجن کیا ہے بچو یہ پرسیجن ہے پرسیجن دیپینڈز اپان ڈا ایپسلوٹ انسرٹینٹی پرسیجن ایپسلوٹ انسرٹینٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے اب پہلا ورڈ ہی ایسا آگیا ہے ایپسلوٹ انسرٹینٹی آپ کے ذہن میں فوری طور پر کوشن آیا ہوا کہ سر ایپسلوٹ انسرٹینٹی کیا ہے what is the absolute انسرٹینٹی ایپسلوٹ انسرٹینٹی کو سمجھنے کے لیے ہم نیچے یہ بنا ہوا ایک عام میٹر آرٹ کا سکیل ہے عام میٹر آرٹ کی ریڈنگز ہم پڑھنا چاہ رہے تھے کیونکہ ہم ایپسلوٹ انسرٹینٹی کا ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے ایک عام میٹر آرٹ جو ہمارے پاس سکیلز ہوتے ہیں جس کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ چیلوں کی لیندھ کو بیمائش کرتے ہیں اس کے اوپر جو مارکنگ ہوتی ہے یہ مارکنگ سینٹی میٹرز میں مارکنگ ہوتی ہے اس کے ساتھ عمومت یہاں پر سیم لکھا ہوتا ہے یہاں کے 0 1 2 3 4 5 6 7 6 سینٹی میٹر کے بھی سکیلز ہوتے ہیں اور پورے ایک فوٹ کا بھی ہوتا ہے اس طرح کر کے یہ سکیل ہوتا ہے اس سکیل کے اوپر سینٹی میٹرز میں مارکنگ ہوئی ہے اور اس کا لیسٹ کاؤنٹ جو ہے وہ 0.1 سینٹی میٹر ہے 0.1 سینٹی میٹر اور اگر ہم اس کی مدد سے کسی بھی راڈ کی لینڈھ معلوم کرنی ہو لیٹس سپوز ہمارے پاس راڈ ہے یہاں سے لے کر 7.5 سینٹی میٹر کا ہمارے پاس راڈ لیٹس سپوز ہے یہ راڈ ہے اور راڈ کی جب بھی ہم نے کسی بھی چیز کی لینڈھ کو بیوانش کرنا ہوتا ہے تو ہم یقیناً اس کی دونوں جو باؤنڈیز ہیں ان کی ریڈنگز کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ یہاں پر 7.5 کے پر اس کا یہ بھلا ایج آ رہا ہے ہم اپنے پچھلے ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے اس ایج کی ریڈنگ میں انسٹینٹی جو ہے وہ پلس مائنس 0.05 سینٹی میٹر ہوگی ٹوٹلز کی میرمنٹ آپ نے چیک کی ہے 7.5 سینٹی میٹر اس کے ایک ایج کی جو انسٹینٹی ہے وہ ہے 0.05 سینٹی میٹر اس سے یہ اصل ریڈنگ سے 0.05 زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور 0.05 کم بھی ہو سکتا ہے تو لیکن ہم نے جب بھی اس کی لینڈھ معلوم کرنی ہے تو صرف اس کے ایک ایج کی پیمائش نہیں کرنی ہوتی میر نہیں کرنا ہوتا بلکہ اس کے دونوں ایجز کو میر کرنا ہوتا ہے تو دوسرے ایج کی بھی اگر دونوں کی انسٹینٹی کو ایڈ اپ کر دیں تو درہی کر یہ سنگل انسٹینٹی ڈبل اپ ہو جائے گی اور یہ انسٹینٹی کتنی ہو لے گی پلس مائنس 0.1 سینٹی میٹر اور دیکھیں میٹا اس ایک جو عام میٹر آڈ ہے اس کی ایبسولوٹ انسٹینٹی کتنی نکلی ہے 0.1 سینٹی میٹر اور یہ جو ایبسولوٹ انسٹینٹی ہے یہ دیکھیں شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کا لیس کاؤنٹ جو ہے وہ 0.1 سینٹی میٹر ہے ایبسولوٹ انسٹینٹی آف مجرنگ ڈیوائس is always equal to the least count of that instrument یہ اس instrument کے لیس کاؤنٹ کے برابر ہوتی ہے ایبسولوٹ انسٹینٹی اور جو پریسیجن ہے یہ ایبسولوٹ انسٹینٹی پر ہی depend کرتی ہے یاد رکھیں جتنی ایبسولوٹ انسٹینٹی کم ہوگی جتنی ایبسولوٹ انسٹینٹی کم ہوگی کیا مطلب جتنا وہ میرنگ ڈیوائس جو ہے وہ کم سے کم پر معیش کر سکتا ہوگا اتنی اس کی جو ریڈنگ ہیں اس سے میر کی ہوئی جو چیز ہے وہ اتنی زیادہ پریسائز ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر پریسیجن ہوگی تو it depends upon the measuring instrument اوکے جی یہ والی بات بھی ہمیں سمجھ آگئی اس کا تعلق measurement کے ساتھ نہیں ہے چاہے اس کی length 7.5 mm ہو چاہے اس کی length جو ہے 7000 mm ہو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں جو difference جو فرق پڑتا ہے وہ صرف صرف اس کے least count کے فرق پڑتا ہے it depends upon the measuring instrument and it is equal to the least count of the measuring device چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو absolute uncertainty ہے وہ measuring instrument کے یا measuring device کے least count کے برابر ہوتی ہے تو simply precision depends upon the least count of the measuring device اور جتنا least count کم ہوگا اتنی اس کی measurement more precise ہوگی آپ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ meter r کی بجائے اسی length کی پہ مائش جو ہے ورنیر کیلپر سے کرتے چونکہ ورنیر کیلپر کا least count جو ہے وہ ایک میٹر راڈ سے کم ہوتا ہے اگر وہ میٹر راڈ سے کم ہے it's mean that جو اس کی precision جو ہے وہ زیادہ ہے اسی طریقے سے سکریو گیج کی سکریو گیج جو ہے ورنیر کیلپر سے بھی زیادہ precise instrument ہے کیوں زیادہ precise instrument ہے اس لیے کہ اس کا least count جو ہے وہ ورنیر کیلپر سے بھی کم ہے تو جتنا instrument کا least count کم ہوگا اتنی اس کی precision زیادہ ہوگی یہ تو ہم نے بات سمجھ لی precision کی مطلق پرسیجن کی بیٹا اب جیسا کہ نام سے ظاہر تھا کہ precision and accuracy ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ precision and accuracy دونوں same terms ہیں but they are not the same ایسا اکثر ہوتا ہے کہ ایک measurement جو ہے وہ precise تو بہت زیادہ ہے but وہ اتنی accurate نہیں ہے جتنی دوسری reading accurate ہے یہ یعنی کہ تھوڑا سا concept میں جو ہے وہ difference ہے آئیے ہم accuracy کی concept کو سمجھتے ہیں accuracy کیا چیز ہے accuracy depends upon on the fractional اور percentage uncertainty یہ جو accuracy ہے یہ fractional یا percentage uncertainty پر depend کرتی ہے یہ صرف absolute uncertainty پر depend نہیں کرتی تو آپ کے ذہن میں پھر یہی question آیا ہوگا کہ sir fractional uncertainty کیا چیز ہے یا percentage uncertainty کیا چیز ہے تو بچو دیکھیں اگر یہ جو fractional uncertainty ہے یہ total measurement پر بھی depend کرتی ہے یہ صرف ایک چیز پر it depends both یہ دونوں پر depend کرتی ہے it depends both the measuring instrument measuring instrument پر بھی depend کرتی ہے and the total measurement as well total measurement میں بھی depend کرتی ہے مثال کے طور پر ہم نے یہ measuring instrument یہ والا meter اسمال کیا اس کی absolute uncertainty کتنی ہے جی اس کی absolute uncertainty ہم نے نکالی 0.1 cm نکالی ہے تو اور دوسری بات کیا ہے کہ جو total length ہم نے اس کی کتنی بھی match کی ہے 7.5 cm ہم نے اس کی جو ہے وہ length پر match کی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کی fractional uncertainty کتنی ہوگی تو fractional uncertainty کا فارمولا لکھے دیتا ہوں fractional is equal to absolute uncertainty divided by total measurement یعنی کہ وقت وقت اور جتنی وقت ایک ریڈنگ زیادہ ایک 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 ہوگی اور یہ دیپینڈ کرتی ہے دونوں پر measuring device پر بھی دیپینڈ کرتی ہے اور total measurement پر بھی دیپینڈ کرتی ہے اور اس کا تیسرا پوائنٹ کیا ہے تیسرا پوائنٹ یہ ایکوریسی کا اور پرسیجن کا یہ دونوں اکٹھے آتے ہیں یہ آپ کی دیفنیشن ٹائپ میں لکھا ہے باہر کے ایکوریٹ میرمنٹ کیا چیز ہے ان ایکوریٹ میرمنٹ is the one which has less fractional اور percentage uncertainty جتنی fractional یا percentage uncertainty کم ہوگی وہ میرمنٹ اتنی زیادہ ایکوریٹ ہوگی اور اسی طرح سے اگر ہم precise میرمنٹ کی طرف آئیں اپریسائز میرمنٹ کیا ہے اپریسائز میرمنٹ is the one which has less absolute uncertainty جس میں absolute uncertainty کم ہو ایک بات بس یہ آخری پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی میرمنٹ پریسائز بھی ہو اور ایٹ ای ٹائم وہ زیادہ ایکوریٹ بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک میرمنٹ زیادہ پریسائز ہو بٹ لیس ایکوریٹ ہو اور ایک میرمنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لیس پریسائز ہو بٹ مور ایکوریٹ ہو thank you very much